مقام فخر میں فرما رہے تھے کیا سمجھ دینا علی ناز کر رہے تھے علی فخر کر رہے تھے علی دوسروں کو احساس کمتری نے مقترح کر رہے تھے علی کو کوئی احساس بردری تھا علی یہ فرما رہے تھے تاکہ انسانوں نوع بشار بنی آدم یہ سمجھ لو مجھ سے سمجھ لو دعوت سلونی کرنے والے سے سمجھ لو کہ ایک باب علم بھی کھل جائے تو اس سے ہزاروں اقلاب علم کھولے جا سکتے ہیں تربیتے سے انہیں بشار ہیں یہ مربی ہیں یہ معلم ہیں یہ تربیت کرنے کے لئے آئے ہیں یہ ناز تھوڑی کیا کرتے تھے جو ان کی باتیں نہیں سمجھتے تھے خامفہ حسد میں مقتلح ہو جاتے تھے جن میں جوہر قابل نہیں تھا جو یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ ہماری تربیت کے لئے کہہ رہے ہیں وہ کہتے تھے یہ تکبر کی باتیں کر رہے ہیں یہ انانیت کی باتیں کر رہے ہیں نعوذ باللہ علی اور انانیت اصطافر اللہ علی ناز فرمائیں گے کس کے سامنے ناز کیا جاتا ہے اس کے سامنے جو ناز و انداز کو سمجھتا ہو یہ عام انسانوں کے سامنے کھڑے ہو کے علی ناز فرمائیں گے سمجھے گا کیا کوئی علی ابن عبی طالب کے کمال کو ہمار سمجھ سکتے ہیں یا ایسے ویسے سمجھ سکتے ہیں یا ایرے غیرے سمجھ سکتے ہیں نہ اپنے سمجھ سکتے ہیں نہ پرائے علی علی ہے